اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز ابھی ہم اس وقت جو ہے حلقے چامراج پیٹ کے پاڈرن پورا وارڈ میں موجود ہیں حال ہی میں عمران پاشا صاحب کی جو طبیعت ناساز ہوئی تھی جو انہیں کوویٹ پوزیٹیو آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے سہتیاب ہو کر ہسپتال سے انہیں ڈسچارج ملا اور جیسے انہیں ڈسچارج ملتا ہے ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے پھر بہت سارا طویل معاملہ آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہے آپ لوگ اس سے واقف ہیں میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے سیدھے سیدھے عمران پاشا صاحب کی ہی زبانی جو ہے معاملے کی وضاحت طلب چاہوں گا بتائیں سر جیسے آپ کو ڈسچارج ملا جیسے آپ کو کوویٹ پوزیٹیو آیا تھا کیا معاملہ ہوا تھا کہاں سے داستان شروع ہوئی آپ خود بتائیں سر وہ ہوا ایسا کہ جیسے ہی مجھے پوزیٹیو ہوا پھر مجھے آٹھ دن کے لیے وکٹوریا میں رہنا پڑا پھر اس کے بعد میں جب نگیٹیو ہوا تو بہت سارے نیوز چینلز کے ذریعے سے لوگوں کو پتا چل گیا تھا اور ہمارے فالورز کے ذریعے سے اور ہمارا جو ہمارے بارے میں جو انفرمیشن رکھے تھے ہمارے چاہنے والے تو ان لوگوں کو سب پتا چل گیا کہ اللہ کی مہربانی سے عمران پاشا کو جو پوزیٹیو ہوا تھا کورونا ویرس ان کو نگیٹیو ہو گیا کر کے بول کے ایک میسیج پاس ہو گئی تو جس کے چلتے لوگوں کو جو خدمت ہم لوگوں نے کیا تھا جو خدمت چاہے میڈیکلی رہو چاہے ریشن کے اعتبار سے رہو چاہے ٹرانسپورٹیشن کے اعتبار سے رہو چاہے ہر اعتبار سے چاہے وہ کچھ بھی ہو میں نے یہاں تک کہ رات رات دو بجے تین بجے رات میں صبح چار بجے تک بھی لوگ ابھی بھی آتے ہیں پرگمنٹ اومنس اتنے پرگمنٹ اومنس کو اتنے حاملہ عورتوں کو میری خود کی کار دے کر کے فارچونر سے لے کر کے انوہا سے لے کر کے ایمبلنس سے لے کر کے ہر طرح سے ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے چاہے وہ جان سے رہو یا مال سے رہو یا کسی بھی اعتبار سے رہو پیچھے نہیں ہٹے تو لوگ ایک لوگوں کی ایک دعا ایک خوشی کے چلتے کہ امران جو ہے اے ہمارے لیے ہمیشہ سے کھڑا تھا تو ایسے لوگ ایسے ایسے بندے کو یہ بیماری آ گئی ایسے بندے کو یہ پرابلم آ گیا تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے دعا تو کیے شاہد اتے سارے لوگ جو دعا کیے جس کے چلتے مجھے پھر نیگیٹیو ہو گیا تو یہ میسیج پاس ہو گیا جیسا میسیج پاس ہوا تو وکٹوریا کے پاس لوگ آئے وہاں پر آپ دیکھے رہیں گے شاید وہاں پر کھلا سی پڑیا پولیس بھی تھی ان کے سامنے ہی میں آدھے لوگوں کو ڈیوائٹ کر کے بھیج دیا آدھے لوگوں کو ڈیوائٹ کر کے بھیج دیا پھر مارکٹ سگنل میں آئے کچھ لوگ جمع ہو گئے اور تھوڑا آ گیا اور کچھ جمع ہو گئے آتے 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 کیا ہو گیا بہت سے لوگوں کو میسیج رہی اور یہ میسیج زیادہ سے زیادہ میڈیا والے نے ہی سپریٹ کیا تھا میڈیا والوں کی وجہ سے یہ میسیج سب کو پھل گیا تھا لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں ویڈیو میں سب کو ایسے ایسے کر کے بھیج رہا ہوں ایسے بلان ہی رہا ہوں بلانے کا سین کیا ہوتا ہے اور بھیجنے کا سین کیا ہوتا ہے آپ کو تو پتا ہے نا تو میں ایسے واپس بھیج رہا ہوں پھر بھی لوگ بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک جمع ہوتے گئے اور کچھ لوگ فلاورز لے کے آئے کچھ لوگ شالز لے کے آئے کچھ لوگ بوکیس لے کے آئے اپنے اپنے انداز میں بشک کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے تو جس کے چلتے ٹی وی چینلز میں لائیو جا رہا تھا تو ہمارے ہوم منشنر صاحب نے کمیشنر صاحب سے بات کی کہ یہ عمران پاشا جو ہے لائیو پروسیشن یا ریلی کچھ کر رہا ہے مجھے ایسی کچھ انفرمیشن آئی تو کمیشنر صاحب بھی اس پارٹ پر آ گئے آ کر کے ڈی سی پی انکلوڈنگ ڈی سی پی سر آ کر کے آپ پروسیشن جو کیے وہ غلط ہے آپ کو پولیس ٹیشن آنا پڑے گا کر کے بولے تو ٹھیک ہے بول کے میں گیا تو کمیشنر کمیشنر سر آئے اور انڈیا میں ایکٹ کے تحت مجھے عریشت کیا گیا اور پولیس ٹیشن لے جایا گیا اور پھر وہاں سے مجھے جیسی پروڈیوز کر دیا کوٹ پروڈیوز کر کے جیسی پروڈیوز کر دیا جس میں مجھے پورے چالیس دن جیل میں رہنا پڑا تو میں یہ سارے آروپ اپنے اوپر جو لگائے گئے صرف سوشل ڈسٹنسنگ وائلیشن ہوا بول کے یہ سارے ایکٹ نہ میں کسی کو مارا نہ میں کسی کا کچھ کھایا پیا یا پھر کسی کو نہ میں گھالی بھی دیا اور نہ ہی کسی گورنمنٹ افیشیل کو میں نے کچھ برا بھلا بولا پھر بھی میرے اوپر ڈی ایم ای ایکٹ کے تحت کیس ریجسٹر کیا گیا اور اس میں ایک سیکشن ایکسٹرا لگا کر کے تھوڑا میرے اوپر پیار زیادہ ہے اس لیے ایک سیکشن ایکسٹرا لگا کر کے 353 بھی لگا دیے چلو میری گلتی ہے میں مانتا ہوں میرے لوگوں کے وجہ سے میری خدمت کو دیکھتے ہوئے میری سرویس کو دیکھتے ہوئے لوگ آ گئے تو سارے لوگوں کا پیار جو ہے مجھے جس کے چلتے ایف آئی آر پولیس نے درج کر لیا میں کسی کو والنٹر لیلی نہیں بلایا لیکن جو بھی ہوا وہ غلط ہوا چاہے غلطی مجھ سے ہو یا میرے چاہنے والوں سے ہو یا پھر میرے فین فالوور سے ہو یا پھر میرے علاقے کے لوگوں سے ہو شوشل ڈسٹنسنگ وائلیشن جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو خانون کو اور لا کو we all have to be لا بائٹ سٹیزن لیکن کہیں پر کچھ گلتی ہو گئی تو اس کے وجہ سے 40 days مجھے رہنا پڑا خیر کوئی بات نہیں وقت تو کہیں بھی کٹ جاتا ہے بس بات رہ جاتی ہے کہ کون کہاں تھا کون کیا کیا کون کیا نہیں کیا یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ میری نصیب میں اور آپ کی نصیب میں جب تک ہماری جان سانس جو کچھ بھی رہے گی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ ہم کتنے دن جیئے گے اور کتنا کھائیں گے کتنا پییں گے اور کہاں رہیں گے اور کہاں نہیں رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ تیہ کر دیتے ہیں تو جس کے چلتے ہیں مجھے 40 دن 40 days جیل میں رہنا پڑا خیر کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں سے آجیز آنا گزارش کرتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ آف انڈیا کا گورنمنٹ آف کرناٹا کا جو بتاتی ہے جو بھی نیم ہے جو بھی خانون ہے جو بھی rules and regulations ہیں تو یہ سارے rules کو فالو کرتے ہوئے ہماری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں یہ ہماری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں کرونا ویرس ایک کئیسی خطرناک بیماری ہے جس کے چلتے آج کسی بھی شگر پیشنٹ کو ابھی ینگسٹر کو کچھ نہیں ہوتا فرس کرو ہمارے میں ایمیونٹی سٹرانگ رہتی ہے اب کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں اے مہیں گھٹ ہوں مہیں سٹرانگ ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا یہ سوچ گلت ہے کوئی بھی ینگسٹر میڈل ایج کا آدمی ہے اس کی ماں تو ہوتی ہے اس کا باپ بھی ہوتا ہے اس کی بیوی بھی ہوتی ہے اس کی بچے بھی ہوتے ہیں تو بچوں کو اور ایجڈ پرسنس کو یہ بڑی بڑی بری طرح سے اٹیک کرتا ہے جس کی یمیونٹی ویک رہتی ہے وہ زندگی اور موت کے بیچ میں لٹک جاتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونا اس لیے جو ورلڈ ہیلت آرگانیزیشن یعنی کہ WHO جو گائیڈلنس دیئے ہیں گورنمنٹ کو یہ پورا ورلڈ فالو کرتا ہے اور ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا اور گورنمنٹ آف کھرناٹا جو فالو کر رہی ہے یہ آپ اور ہمارے سب کے لیے سب کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے مہربانی سے آپ کسی بھی حال میں یہ جو رولز ہیں اسے ویلیشن نہ کریں اور پولیس کا ڈاکٹرز کا اور تمام جو ہمارے بیچ یہ کرونا ویرس سے لڑنے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں ان کا ہم ساتھ دیں اب اگر ہم ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں اپنے گھر رہ جائیں اپنی فیملی کو سیف رکھیں اور خود بھی سیف رہیں اور آگے سے کسی طرح کی بھی گلتی نہ ہو یہ ساری چیزوں کا آپ کو مجھ کو اور ہم سب کو دھیان رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے سٹے سیف سٹے ہوم اللہ حافظ